اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے بچوں اس سے پہلے کے ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ مخصوص ضرورت مند افراد کے تحیم ہماری کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں ان میں ہی ہم نے دیکھا کہ نابینہ افراد وہ بریل طرز تحریر کا استعمال کر کے پڑھ لکھ سکتے ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہو کہ یہ بریل طرز تحریر کیا ہے بریل طرز تحریر نابینہ افراد کے پڑھنے لکھنے کا ایک مخصوص طریقہ ہے جس کو ایجاد کرنے والے لویز بریل جو پیرس کے قریب ایک چھوٹے سے قضبے میں پیدا ہوئے جن کے والد شاہی گھوڑوں کے لیے زین اور ان کے لیے لکڑی اور چمڑے کی اور بہت سے سامان تیار کیا کرتے تھے یہ سارے سامان تیار کرنے کے لیے ان کا ورکشاپ گھر میں ہی تھا اور لویز بریل بچپن سے اس ورکشاپ میں جا کر کھیلا کرتے تھے ایک مرتبہ چمڑے میں سورا کرنے والا سوا ان کی آنکھوں میں چھپ گیا پیسے کی کمی ہونے کی وجہ سے گھریلو علاج کرنے سے لویز بریل کی دونوں آنکھیں چند سالوں میں ضائع ہو گئی لیکن وہ ایک بہت ہی متجسس قسم کے انسان تھے ہر وقت کچھ نہ کچھ نیا کرنے کا ان کو شوق تھا ایک تخلیخی ذہنیت کے مالک اس طرح دس سال تک انہوں نے اپنی قصبے میں ہی تعلیم حاصل کی اور دس سال کے ہونے پر ان کے والد نے ان کو آگے تعلیم حاصل کرنے کے لیے پیرس میں نابی نالوگوں کے مدرسے میں داخل کر دیا اس مدرسے کا نام روائل انسٹیٹیوٹ فور بلائن یوتھ تھا اس انسٹیٹیوٹ کے پرنسپل ویلنٹائن ہاوے جو کہ نابی نالا تھے لیکن وہ خدمت خلق کا جزبہ رکھتے ہوئے نابی نالوگوں کے افراد کو تعلیم دے رہے تھے ان کی مدد سے لویز بریل نے بریل طرز تحریر ایجاد کیا اس طرز تحریر میں حروف کے لیے کچھ نکتے ہوتے ہیں کاغذ پر دباؤ ڈال کر مقررہ نکتوں کو ابھارا جاتا ہے کاغذ پر ابرے ہوئے ان نکتوں کو چھو کر نابی نال افراد لکھا ہوا مطن پڑھ سکتے ہیں ہماری زبان میں ملنے والی تمام کتابیں بریل میں دستیاب نہیں ہیں ہم ہماری پسندیدہ کہانیاں اپنے نابی نا دوست یہ سہلی کو پڑھ کر سنا سکتے ہیں موسیقی موسیقی